میں نے اپنی بات رکھی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس بات کو راشر ادھکجی سے بھی کہوں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ووٹ بٹے نہیں ووٹ اکھٹا رہے اور اس میں ہماری کامیات میں میں ان چیزوں میں دیکھیں ہر مذہب اچھا ہوتا ہے ہر مذہب کی عزت کرنی چاہیے ہر مذہب کا آپ کو سممان کرنا چاہیے آپ کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اوپر والے تک پہنچنا چاہتے ہیں مجھے کوئی عدیقار نہیں ہے کہ میں کہوں آپ کا طریقہ غلط ہے وہ میرا طریقہ صحیح ہے یا میرا طریقہ غلط ہے آپ کا طریقہ صحیح ہے ہمیں جب اس کے بعد پہنچنا ہے میں نے تو ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں میں ایک مسلمانوں کی میٹنگ میں گیا ہوں میں نے ان سے کہا کہ ہمارا یقین ہے کہ قیامت کے روز ہم سب کا فیصلہ ہوگا تو میں نے یہ کہا کہ بھئی اگر قیامت کے روز اوپر والا یہ کہے گا کہ شیعہ ادھر بیٹھ جاؤ سنی اس کونے میں بیٹھ جاؤ انساری اس کونے میں بیٹھ جاؤ پتھان اس کونے میں بیٹھ جاؤ اور سید اس کونے میں بیٹھ جاؤ تو ہم دنیا میں فرق کریں جب ہم کو ہمارا طریقہ ہم کس طرح اس تک پسنا چاہتے ہیں اس پر دیکھا جائے گا تو دنیا میں کیوں فرق کر رہے ہو یہ چیزیں ختم پر نہیں پڑیں گی اسی طرح ہوگی جب مجھے جیسے لوگ جا کے بولیں گے دیکھیں جب میں بولا تو سب نے سر ہلایا سب نے کہا کہ صاحب ہم اس بات کو نہیں اٹھائیں گے اور مجھے اس لئے یقین ہے کہ یہ ختم ہوگا کیونکہ میرا جب بھی چنا ہوا بدائیوں میں ہر دفعہ کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی یہ تو پتھان ہیں انساریوں سے نفرت کرتے ہیں لوگ سمجھ گئے تھے مجھے کہ میں فرق نہیں کروں گا تو اسی سے یہ محل بدلے گا دیکھیں میں نے ایک ٹیلیویجن انٹریوی میں کہا تھا کہ اگر میں مسلمان ہوں اور میں اپنے دیش میں اپنے کو محفوظ سمجھتا ہوں اپنے دیش کو سرکشت سمجھتا ہوں ایک سیکلر ملک میں رہتا ہوں تو اس کا پورا کریڈٹ ہندوں کو جاتا ہے جو اسی پسند ہے میرے ملک میں وہ مجھے محسوس کراتے ہیں کہ میں سیکلر ملک میں رہتا ہوں وہ مجھے سرکشت محسوس کراتے ہیں اس محول کو خراب کرنی کوشش ہی گئی ہے پچھے پانچ سات سال میں اور میں یہ نہیں سکتا ہم نے اپنی پہلی ساس بھارتیے لیے ہم اپنے آخری ساس بھی اسی دیش میں لیں گے تو اس دیش میں جب تک ہم کندے سے کندہ لگا کے دیش کے لئے نہیں سوچیں گے الیکشن تو ایک بھاونہ ہے آپ نے بھاونہ اٹھا دی اس کے بعد پانچ سال کیا ہوتا ہے لوگوں کو جو ووٹ بھی ڈالتے ہیں میں آپ کو امانداری سے ایک بات کہہ رہا ہوں اگر لوگ وکاس کے نام پہ ووٹ ڈالنے لگے تو کوئی بھی ایم ایل ای ایم پی نہیں جیتے گا جب تک وہ کام نہیں کرے گا یہ بدلاؤں میں جاتا ہوں دو ازار کرو بھی پسند ہو جا سکتا ہو جائے گا